جہاں دوسرے انیمل بوک مٹانے کے لیے پیڑ پودوں اور الگ الگ جانبوں کا شکار کرنے کے بعد انہیں نوکیلے دانتوں سے چبا چبا کر حضم کر جاتے ہیں وہیں اینٹ ایٹر کے موہ میں دانت ہی نہیں ہوتے اور وہ صرف چینٹیاں اور دیمک کھا کر ہی اپنا پیٹ بھرتے ہیں لیکن موقع ملنے پر یہ لیپڑ اور جہگوار جیسے بڑے جانبوں کو بھی دھول چڑا دیتے ہیں ویسے یہ تو اس ڈیر ڈیول کریچر کی ایک چھوٹی سی جھلت تھی بگر آج کی اس ویڈیو میں ہم اینٹ ایٹرز اور اس سے ریلیٹڈ کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں تو آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا میں ہوں محمد شہباز اور آپ انفو اینیملز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اینٹ ایٹرز معزز ناظرین دنیا بھر میں اینٹ ایٹرز کی چار مختلف نسلیں پائی جاتی ہیں جن میں جائنٹ ایٹرز سلکی ایٹرز ناظرین ٹیمنڈوہ اور ساظرین ٹیمنڈوہ شامل ہیں ان میں سب سے بڑی نسل ہے جائنٹ ایٹرز جائنٹ ایٹرز دوسرے جانور کے نسبت کافی الگ طرح کے جانور ہیں ان کے جسم کی بناوٹ رنگ اور میٹنگ پروسیس کافی الگ ہوتا ہے اس جانور کا سینسی نام ویرمی لینگوہ ہے اور وہیں انہیں اینٹ بیر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے عام طور پر انہیں سینٹرل، ساؤتھ امریکہ، ہونڈورس، نورت ارجنٹینہ، سورورا میکسیکو، یوروگوے، بیلیز، ایلسل ویلڈامور اور گوٹو مالا جیسے گراس لینڈ اور رین فوریس کے کھلے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے وہیں آرام کرنے کے لیے یہ گنے جنگلوں کا رخ کرتے ہیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ یہ جانور اکثر اکیلے رہنا ہی پسند کرتے ہیں سوائے اس وقت کے جب ایک مادہ بچے کو پال رہی ہوتی ہے جہاں زیادہ تر جانور سال کے کچھ مہینوں میں ہی میٹنگ کرتے ہیں وہیں ان کا موسم کبھی بھی بن سکتا ہے یہ جانور سال کے کسی بھی منت میں میٹنگ کر سکتے ہیں ان کے پیار کی کہانی بھی بڑی مزہدار ہوتی ہے ایک میل اینٹ ایٹر فی میل کی سیمیل سے اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس طرح دونوں ملتے ہیں سب کچھ صحیح رہا اور فی میل ساتھ رہنے کے لیے راضی ہو گئی تو دونوں خاندان آگے بڑھانے کی پلاننگ پر کام کرنے لگتے ہیں میٹنگ کے بعد مادہ ایک سو نوے دنوں تک گیسٹریشن پیلیٹ میں رہتی ہے اس وقت گزرنے کے بعد ماں ایک خوبصورت بچے کو جنم دیتی ہے اینٹ ایٹرز بیبی پیدائش کے وقت عام طور پر بچوں کا وزن ایک شریعت چار کیجی تک ہوتا ہے ان بچوں کی باڈی وائٹ اور بلیک کلر کی ہوتی ہے پیدا ہونے کے چھ مہینے بعد بچے اپنی آنکھیں کھولتے ہیں اس لیے پیدائش کے شروع دنوں میں ماں اپنے بچے کو پیٹھ پر لاد کر پھرتی ہے اسی طرح سے بچے آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگتے ہیں تین مہینے کی عمر تک یہ سولیڈ فوڈ کھانے لگتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں یہ بچے نو مہینے بعد اپنی فیملی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر دھائی سے چار سال تک کے عمر میں یہ مکمل میچیور ہو جاتے ہیں ایسے میں یہ بچے میٹنگ پروسس کو بھی نبا سکتے ہیں یعنی اپنی نئی فیملی بھی شروع کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ایک بالک کا سائز پانچ فٹ گیارہ اچ سے لے کر سات فٹ یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اکیلے ان کا سر ہی بارہ اچ کا ہوتا ہے وہیں ایک نر کا وزن تیتی سے پچاس کلو تک اور مادہ کا وزن ستائیس سے سنتیس کلو تک ہو سکتا ہے عام طور پر ایک نر کا سائز مادہ کے مقابلے میں کچھ بڑا اور مضبوط ہوتا ہے اتنے بڑے جسم کے باوجود ان کے کان اور آنکھیں کافی چھوٹی ہوتی ہیں وہیں ان کی پیٹ پر خاص طرح کا ہم بھی پایا جاتا ہے ان کے پورے جسم پر گریش براؤن بلیک اور وائٹ کلر کے فر پائے جاتے ہیں جسم کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں ان کی پونچ پر موجود فر کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں پیارے دوستو اس کریچر کے ہر پیر پر پانچ ٹوز پائے جاتے ہیں مگر ان کے پنجے یعنی کلاوز کافی زیادہ نوکیلے اور تیز ہوتے ہیں انہی پنجوں کی مدد سے یہ کریچر بڑے سے بڑے جانور کو زخمی کر سکتا ہے یہ پنجے سچ میں کسی نوکیلی تلوار سے کم نہیں ہیں ان کی مدد سے یہ ساری زنگی خود کو محفوظ بھی رکھ پاتے ہیں معزز ناظرین اگر ان کی عمر کی بات کی جائے تو قید میں یہ جانور سولہ سال تک زندہ رہتا ہے مگر جنگل کی لائف میں یہ چودہ سال سے زیادہ زندہ نہیں رہ پاتے اپنی لمبی ناک جھاڑو جیسی دم اور لمبے پنجوں کی وجہ سے یہ کافی زیادہ دلکش نظر آتے ہیں ان کے جسم پر بلیک وائٹ اور براؤن رنگ موجود ہوتا ہے چمکیلے اور بھڑکیلے رنگوں کی وجہ سے یہ خود کو زہریرہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی جانور ان پر حملہ نہ کرے اس کے علاوہ یہ خاص طرح کی آواز نکالنے کے لیے بھی جانے جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کسی بھی معمل کے مقابلے میں ان کے جسم کا درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے جو لگ بھگ 89 دگری فیرانائٹ کے قریب ہوتا ہے اس کی کم درجہ حرارت کی وجہ ہے ان کی خوراک اس کے علاوہ موٹے فرض کی وجہ سے بھی زیادہ تر ان کا جسم گرم رہتا ہے یہ جانور اپنے دن کا زیادہ وقت سو کر ہی گزارتے ہیں عام طور پر خاندان سے الگ ہو کر ہی یہ پہلی بار کھلے علاقوں میں نکلتے ہیں ایسے میں انہیں کہیں طرح کی نئی مصیبتوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور خاص طور پر جنگلی جانوروں کا ان میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے جانور موجود ہوتے ہیں یہاں تک کہ جیگوار اور لیپر جیسے خطرناک شکاری بھی اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ان جانوروں پر ترچی نگائیں جمعے رکھتے ہیں دوستوں ایسے میں کئی بار اینٹ ایٹر پر یہ جانور بھاری پڑتے ہیں تو کئی بار یہ شکاری خود بھی شکار ہو جاتے ہیں اینٹ ایٹرز فائٹ ان دہ جنگل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جانور اپنی سائز سے بڑے جانور سے بھیڑ جاتے ہیں ایسے میں کبھی کبھار شکاری جانور ان پر بھلے ہی بھاری پڑ جائیں مگر زیادہ تر ان کا پلڑا ہی بھاری رہتا ہے اسی وجہ سے کوئی بھی جانور ان سے ٹکرانے سے دس بار سوچتا ہے ویسے تو جنگلی جانور کو تو چھوڑیے کئی بار کتے بھی اینٹ ایٹرز کو ہلکے میں لینے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پنگا لینے کے بعد انہیں سمجھ آتا ہے کہ اینٹ ایٹرز کے زیادہ قریب پہنچنا جان سے کھیلنے کے جیسا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس وقت اینٹ ایٹرز اپنے میں مگن ہوتا ہے تب ہی ایک کتہ اس کے قریب پہنچ کر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایسے میں اینٹ ایٹرز کو غصہ آ جاتا ہے اور کتے کو دھم دبا کر بھاگنا پڑتا ہے اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اینٹ ایٹرز کسی سے نہیں ڈرتے اسی خطرناک رویے کی وجہ سے یہ جانور خود کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں ویسے شکاری جانوروں کا کھانا بننے سے بچنے کے ساتھ ہی انہیں اپنے لیے بھی خوراک تلاش کرنی پڑتی ہے اینٹ ایٹرز ایٹنگ اینٹ ایٹر کی آنکھوں کی روشنی کافی کم ہوتی ہے لیکن ان کے سننے کی صلحیت کمال کی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے یہ اپنے کھانے کی تلاش کر پاتے ہیں یہ ایک دن میں چینٹیاں اور دیمک کے دو سو سے زیادہ گھونسلے چھان مارتے ہیں ان کی کھانے میں چینٹیاں اور دیمک بہت پسند ہوتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ ایک دن میں تیس ہزار کیڑے مکوڑے بھی کھا سکتے ہیں پیٹل شاید کی مکھیاں اور میل ورند بھی ان کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں ایسے میں یہ اپنے مضبوط پنجو کی مدد سے کھدائی کر کے اپنی چپ چپی اور لمبی زبان کی مدد سے شکار کو لپک لیتے ہیں ان کی یہ زبان چوبیس انٹ تک لمبی ہوتی ہے یہ کھاتے وقت ایک منٹ میں اپنی زبان کو قریب ایک سو ساٹھ بار موں کے اندر باہر کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایٹ ایٹرز کے موں میں دانت نہیں ہوتے اس لیے انہیں خوراک کو چبانے اور پچانے کے کام پیٹ کو ہی کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ بار اور گھاس والے علاقوں میں یہ چینٹیوں کو ہی تلاش کرتے رہتے ہیں کیونکہ ایسے علاقوں میں دیمک کی تعداد بہت ہی کم ہوتی ہے ایٹ ایٹرز ایک دن میں تقریباً سنتی سو میٹرز کی دوری تائے کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں یہ زیادہ تر رات اور صبح کے وقت ایکٹیو نظر آتے ہیں اور دن کے وقت گھنی جھاڑیوں میں سوتے رہتے ہیں آرام کرتے وقت یہ اپنی پونچ سے پورا جسم دھاپ لیتے ہیں یعنی اپنی پونچ کا استعمال ایک چادر کے طور پر کرتے ہیں ایٹ ایٹر غزب کے تیراک ہوتے ہیں یہ ندیوں اور دریاؤں میں آسانی سے تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے علاوہ یہ جانور باوکا پڑھنے پر پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کے سپیر سے دوڑ بھی سکتے ہیں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جنگلی جانوروں کے شکار کی جانے کی وجہ سے آئے دن یہ انوکھے جانور اپنی جان گماتے رہتے ہیں انسانوں کی وجہ سے ان کے علاقوں میں عام درفت ہونے کی وجہ سے بھی ان کی تعداد میں بہت کمی واقع ہوئی ہے کئی ایٹ ایٹرز جنگلوں کی آگ کی وجہ سے بھی مارے جاتے ہیں یہی نہیں اپنے کلاوز کی وجہ سے بھی ان کا بھاری تعداد میں شکار کیا گیا ہے ویسے ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر بار انسان ہی ان پر حاوی ہوئے ہوں بلکہ کچھ معاملے ایسے بھی ہوئے ہیں جہاں اس جانور نے انسانوں کی چھیڑ خانی کا مو توڑ جواب دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ خطرہ محسوس ہونے پر ہی حملہ کرتے ہیں ورنہ یہ بہت ہی زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں اور انسانوں سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں آپ کو بعض دفعہ دیکھنے میں ایسا لگ سکتا ہے کہ یہ جانور خونخار ہوتے ہیں پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو یہی تک تھی ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں اس کے علاوہ سکرین پر موجود یہ ویڈیوز بھی آپ ہی کے لیے ہیں مزید میں آپ کو وہی ملوں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ